بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں میلاد النبی منانے کو لوگ غلط کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے ہم نے کب کہا کسی دیوبندی عالم نے کب کہا کہ میلاد النبی منانا نہیں چاہیے ہمارا ایمان ہے رسول اللہ کا تذکرہ عبادت ہے رسول اللہ کے تذکرے پہ سواب ملتا ہے نبی علیہ السلام کے تذکرے پہ اللہ تعالی رحمت نازل کرتے ہیں جو نبی کے تذکرے کو غیر ضروری سمجھتا ہے ہم اسے ایمان سے خالی سمجھتے ہیں ایمان کا حصہ ہے نبی کا تذکرہ کرنا نبی کی صیرت بولنا اور سننا یہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل حق گنج مراد آبادی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں تم ہم سے میلاد کا تذکرہ پوچھتے ہو ہم ہر دن میلاد النبی مناتے ہیں ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں کون میلاد النبی منانے سے منان کرتا ہے احمق ہوگا پاگل ہوگا جو شخص میلاد النبی منانے سے منان کرتا ہے لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں میلاد النبی منانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جس کے آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں جس کے بلادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ ہمارے اور تمہارے جیسا عام انسان نہیں ہے وہ سارے انسانوں سے افضل ہے اللہ کے بعد جس کا درجہ اگر ہے وہ صرف رسول اللہ کا درجہ ہے ایسی بڑی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہو چھچورے کام سے نہ کرو گھٹیاں حرکتوں سے نہ کرو جس رسول اللہ کے تذکرے کی ہم بات کرتے ہیں اس کے شان کے مطابق تذکرہ کرو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق میلاد النبی مناؤ